اسلام علیکم آج کی ویڈیو میں بات کریں گے گوگل سرچ کنسول کی گوگل سرچ کنسول کیا چیز ہے سب سے پہلے یہ بات کر لیتے ہیں سو گوگل سرچ کنسول آپ کا جس لائک اڈاکٹر ہے فوریر ویب سائٹ آپ کی ویب سائٹ پر کوئی سی قسم کے کوئی ایرٹس آ رہے ہیں کوئی ایشیوز آ رہے ہیں تو یہ آپ کو فوراں ایڈنٹیفائی کرتا ہے آپ کو ای میل کرتا ہے آپ کو نوٹیفائی کرتا ہے بتاتا ہے آپ کو یہ ایرٹس ہیں یہ ایشیوز ہیں ان کو پٹا پٹ سے ریزولف کریں ورنہ آپ کی سائٹ کی رینکنگ پہ آپ کی سائٹ پہ ایشیوز آ سکتے ہیں ایمن آپ کو گوگل کی طرف سے پینلائز کیا جا سکتا ہے اور اگر گوگل کی طرف سے کوئی منیول ایکشن آپ کے خلاف لیا جاتا ہے کوئی آپ کو پینلائی فیس کرنی ہی پڑتی ہے تو وہ بھی نوٹیفائی آپ کو یہی سے کیا جاتا ہے اس کے علاوہ جو سائٹ میپ ہم نے بنایا تھا جس کو روبوٹس میں ایڈ کیا تھا اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ وہ سائٹ میپ گوگل کو پروپرلی سممٹ کریں تو اس کی سممیشن بھی آپ کی گوگل سرچ کنسول کے طرح ہوتی ہے گوگل سرچ کنسول کا پرانا نام گوگل ویب ماسٹر ٹولز ہے تو اگر آپ کو کوئی بولے یا کہیں پہ آپ لکھا وہاں پڑھ لیں گوگل ویب ماسٹر ٹولز کیا چیز ہے اور ساتھ پھر گوگل سرچ کنسول کا ورڈ آ جائے تو دونوں ایک ہی چیز ہیں ایک ہی ٹول ہے تو سمپل بات پریسائزلی میں آپ کو بتاؤں تو یہ ایک ڈاکٹر ہے آپ کی ویب سیٹ کے لیے اور آپ کا ویب سیٹ کا چیک اپ رکھتا ہے اور کوئی بھی پرابلم اس میں آتا ہے اس کو ڈائیگنوز کرتا ہے اور آپ کو وہ انفارم کرتا ہے جو شاید منولی آپ کو فائنڈ کرنا بہت ٹف ہو سو بہت زیادہ یوسفول ہے اس کے علاوہ یہ ہمیں سٹیٹسٹک پروائیڈ کرتا ہے کہ ہم لوگ اگر ایسیو میں جو ہمارے کی ویڈز ہیں جس کے لیے ہم رینک ہونا سٹارٹ ہو چکی میں ہیں ہمیں کیا امپریشنز آ رہے ہیں کیا کلکس آ رہے ہیں کیا ایبریج رینکنگ ہماری چل رہی ہے یہ سب کچھ ہمیں بتاتا ہے یہاں پہ اس کے لیے ڈیٹیلڈ اوبرویو جو ہے وہ گوگل انیلیٹکس میں ہے جو ہم نیکس ویڈیو میں کریں گے لیکن اس میں بھی ہمیں امپورٹنٹ سٹیٹس ملتی ہیں پرفارمنس کے بارے میں اس کے علاوہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اپنی ویب سائٹ کو پریورٹی انڈیکس میں سبمٹ کریں گوگل کے پاس اور انہیں بولیں کہ جلدی سے جلدی میری پوری ویب سائٹ کو انڈیکس کیا جائے یا میرے کسی سپیسیفک پیج پوسٹ کو آپ پھٹا پھٹ سے انڈیکس کریں اگر آپ پریورٹی انڈیکس انیبل کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ کو یہاں سے آپشن ملتا ہے آپ سممٹ کر سکتے ہیں جس میں گوگل پریورٹی پہ آپ کو جلدی انڈیکس کر لے گا سو ملٹیپل اس کے فیچرز ہیں اور سمپل بات وہی پہلے والی ہے کہ بھائی ایک ڈاکٹر ہے آپ کی ویب سائٹ کے لیے سو اس کو کرنا ضروری ہے پری او کاسٹ مل رہا ہے گوگل کا ٹول ہے جی میل کی طرف ہی بن جائے گا ہم لوگ اس کو مس نہیں کر سکتے سو سٹارٹ کرتے ہیں اور ہم سٹیٹ پہ جاتے ہیں اپنی ویب سائٹ پہ اور ویب سیٹ کے ساتھ میں گوگل پہ جاتا ہوں میں سٹیٹ پہ اگر اوپن کرنا چاہوں تو بھی اوپن کر سکتا ہوں لیکن آپ گوگل پہ آکے ٹائپ کر لیں تاکہ آپ کو لنک پہ گرہ یاد کرنے کی ضرورت نہ پڑے گوگل سرچ کنسول یہ لکھیں گوگل میں ماسٹر ٹولز لکھیں ایک ہی بات ہے ایک ہی جہاں پہ جائیں گے آپ یہ پہلا لنک آ رہا ہے آپ کا اس کو اوپن کریں اور اس کو اوپن کرنے کے بعد آپ کے پاس جو مین انٹر فیس ہے وہ آ جائے گا یہاں پہ آپ سٹارٹ نو پہ کلک کر دیں اور آپ جی میل کے ترہو ہی آپ اس میں لاغن ہو سکتے ہیں تو فرسٹ ایم جب آپ لاغن ہوں گے تو آپ کے سامنے ایکزیکٹ یہی چیز آنی ہے اس لئے میں ایک بلکل فریش نیا ایمیل یوز کر رہا ہوں یہاں پہ آپ ملٹیپل سائٹ کو ایڈ کر سکتے ہو انڈر ون جی میل اکاؤنٹ اور یہ ہمارا فرسٹ اکاؤنٹ ایڈ ہوگا ان بی اے میں میل یوز کر رہا ہوں جو میں نے بنایا ہوئے آپ کی سکوٹس کے لیے تو وہ میں نے نیا ایمیل تاکہ ہر چیز آپ کے پاس وہ نظر آئے جو میرے پاس یہاں شو ہو رہی ہے تو جو میرے پاس ہو رہا ہے وہ یہ آپ کے پاس ہوگا تو آپ کو چیزوں کو انڈرسٹینٹ کرنا ہیزی ہو جائے گا یہاں ملٹیپل سائٹ کی جا سکتی ہیں برحال میں ابھی فرسٹ ٹائم سٹارٹ کر رہا ہوں تو یہاں پہ مجھے سب سے پہلے کہہ رہا ہے کہ اپنی فرس سائٹ یہاں پہ ایڈ کریں تو مجھے اپنی ویب سائٹ کو گوگل سرچ کنسول میں سمٹ کرنا پڑے گا تاکہ اس کی ٹریکنگ سٹارٹ ہو سکے اس کے لئے کیا کریں گے آپ اپنی ویب سیٹ کا لنک لیں گے اور آپ کی ویب سیٹ کا مین لنک جو ہے وہ یہ پورا نہیں ہے آپ کی ویب سیٹ کا مین لنک ہے یہ صرف ڈاٹ کام تک جو آپ کی مین ویب سائٹ ہے آپ اس کو کو پی کریں گے اور یہاں پہ آکے ایک آپ کے پاس میتھڈ ہے ڈمین اور دوسرا ڈیوارل پریفکس ڈمین کے تھرو کریں گے تو کچھ ٹیکنیکیلٹی آپ کو ڈی ای نیس کنفیگر کرنے پڑیں گے ابھی تک آپ کو یہ نہیں بتا ہوگا ڈی ای نیس ہوتے کہ ہیں ڈی ای نیس کے اندر ڈی ای نیس کو کنفیگر کیسے کرتے ہیں تو وہ ایک نئی سٹوری سٹارٹ ہو جائے گی تو جو سب سے زیادہ اس ٹائم پہ آپ لوگ کے لئے فیزیبل میتھڈ ہے وہ ہے url پریفکس والا سو میں url پریفکس کرتا ہوں میں یہاں پہ کلک کروں گا اور یہاں پہ جو جو ہمیں پروف دینا پڑے گا کہ we are the owners of this site ہمیں ownership verification کروانی پڑے گی اور یہاں پہ لکھا نظر آ رہا ہے وہ ہمیں بول رہا ہے کہ آپ کے پاس پانچ میتھوڈ ہیں پہلا میتھوڈ یہ ہے کہ یہ فائل ڈاؤنلوڈ کریں اور اس کو اپنی ویبیس مینجر ایک option ہے اور اس کے بعد domain name provider ہے domain name کے دن اس کے طرح آپ لوگ کر سکتے ہیں سو یہاں پہ جو میکنے میکنے جا کے اپنے head section کے اندر پیسٹ کریں یہ بات ہو لگا اور اپنے head section میں پیسٹ کروں گا اپنی ویبیس ویبیس کریں کپی کرنے کے بعد آپ اپنے dashboard میں واپس جائیں جو مین ویبیس سیٹ ہے کیونکہ ماں site ڈیڈ کر دی سیٹ آئیں اور اس میں آئیں جانل میں پہلے بھی ہم آئے میں جب اپنے اکس سیٹ میں چیک کرنا تھا یہاں آنے کے بعد پہلے آپ فیچرز میں گئے تھے اس کو لنک اس کا یہاں سے اپن کیا تھا اب ہم جائیں گے ویب ماسٹر ٹولز میں تو آپ نے جانل میں جانل میں جانل آپ آئے تو یہ لکھا آرہا ہے بدو بنگ گوگل یینڈیکس تو ہم نے گوگل ویریفیکیشن کرنی ہے تو گوگل ویریفیکیشن کوڈ کے سامنے جو باکس بنا ہو ہے یہاں پہ آپ پیسٹ کرنا ہے یہ نیچے لکھا بھی آرہا گیٹ گوگل ویریفیکیشن واپس آنے میں نے seo میں جنرل میں جانے وہاں پہ گوگل ویریفیکیشن کوڈ کے سامنے یہ کوڈ کرنا ہے پیسٹ اور پیسٹ کرنے کے بعد آپ نے کرنا ہے same changes and that is it یہ کام کمپلیٹ ہے اگر آپ نے کوڈ پر جگہ پہ پیسٹ کر دیا ہے اب آپ آئیں گے کیونکہ یہ میتھڑ آپ نے ڈاپٹ نہیں کیا آپ نے یہ میتھڑ یوز کیا تو اس میتھڑ کے نیچے جو ویریفی کا بٹن ہے وہ یوز کرنا ہے جیسے کہ اس نے لکھا ہے کوپی کریں کوڈ کو پیسٹ کریں کلک ویریفی بلو اس کو ویریفی کروں گا تو میری آنرشپ ویریفی دیدی گوگل سرچ کنسول کو میری سائیڈ کا ڈیٹا کلیکٹ کرنا سٹارٹ کر سکتا ہے یہ دو کام یہاں پہ ہوتے ہیں اگر میرا کوڈ جہاں پہ ایڈ تھا تو یہ ویریفی آپ کی سکسیس ہو نیچ چاہیئے ویریفی 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 جو ویبسیٹ ہم نے ایڈ کی ہے اس کو یہ پروپٹی بول رہا ہے تو میں گو ٹو پروپٹی پہ جاؤں گا تو اس کی جو مین سارے انٹر فیس ہے وہ اوپن ہو جائے گا میں گو پروپٹی پہ جاؤں گا یہاں پہ 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 مین جو ویبسیٹ 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 کچھ بھی فردر کرنے سے پہلے میں ایک چیز بتا دوں اگر آپ دوبارہ کوئی اور سائٹ کبھی ایڈ کرنا چاہتے ہیں اندر سیم جی میل اکاؤنٹ یہ جو آپ کے پاس لیفٹ پہ ٹاپ پہ گوگل سرچ کنسول کے نیچے یہ سائٹ کلکی آرہی ہے اس کے ساتھ کلک کلک کریں یہ ایڈ پروپٹی کا آپشن کلک کریں اور نئی سائٹ ایڈ کر سکتے ہیں تو اس طرح ملٹیپل سائٹ کر سکتے ہو آپ اور ہر ایک کھا اپنا ایک ڈیش بڑھ ہوگا جو سائٹ بھی ایڈ کرتے جاؤ جاؤگے وہ سائٹ میں پکڑا دیا جائے اس کو سائٹ ہی جن کو پروپرلی یہاں پہ سمیٹ کرنا ہے سرچ کنسول کے تروں سرچ کنسول میں آپ کے پاس دیکھو سیمپل سامنے آپشن آرہا ہے انڈیکس کے نیچے سائٹ میپس آپ نے اس پہ کرنا ہے کلک یہاں سائٹ میپس ہم کوئی ایسا نہیں چھوڑ رہے کہ ہمارے سائٹ میپ کو مس کرے جیسے ہم چاہتے ہیں ویسے ہی وہ انڈیکس کرے اب سائٹ میپ کو دوبارہ بنانا نہیں پڑتا ایک بار سمیٹ ہو گیا آپ نے نئی پوسٹ کی ہے نئی پروڈکٹ کی ہے نیا پیج کی ہے آٹومیٹ سائٹ میپ ایسا سائٹ جہاں پہ مگ پہلے آپ سائٹ میپ مگ سائٹ میپ سائٹ سائٹ میپ یہ سائٹ میپ ایڈ سائٹ کو پار کو پیسٹ کرتا ہم دیکھ آٹ کام پولا پوسٹ سس سلیش تک پیسٹ پیسٹ یہ کیوں ہوا ہے کہ گوگل کہہ رہا ہے یہ تو ہمیں پتہ ہے آپ کی سائٹ ہے کیوں کیونکہ آپ نے ویریفیکشن دے دی ہے آپ نے ابھی بھی ویریفیکشن کی ہے تو یہ تو ہمیں کنفرم ہے نا کہ ڈاٹ کام تک یہ جو پارٹ ہے آپ کی ویب سائٹ ہے تو آپ صرف پاتھ کمپلیٹ کریں اس پورے لنک کو کمپلیٹ کریں اور بتائیں کہ آپ کا سائٹ مائپ کا پورا کمپلیٹ پاتھ کیا ہے تو ڈاٹ کام سلیچ تک پہلے اریہ ہے تو پھر یہ جو آپ کا ریپیٹ یہاں پہ ہو رہا ہے یہ آپ کو نہیں چاہیے آپ اس کو کر دیں گے ختم اور صرف جو باقی پارٹ اس کو کمپلیٹ کریں گے تاکہ جو اوورال کمپلیٹ یوری لینا آپ کا لنک ہے اس سے ہی ہو جائے تو اب آپ کا یہ سائٹ مائپ ہے اور یہاں پہ دیکھ لیں پاتھ کمپلیٹ ہو گیا بیک سلیچ کے بعد والا جو اریہ ہے وہ ہم نے دے دیا وہ پاتھ ہم نے دے دیا اس کے بعد ہم کریں گے سمیٹ پہ کلک اور یہ سمیٹنگ سائیٹ میں آپ کا سائٹ میں باب سمیٹ ہو جائے گا سمیٹھ اید سبسیسکی پھولی گوگل بلری کری پروسیسہ سیٹ ویسے گھنڈ لوک ور چینجیس یو ویل بی نوٹی فائید wants جوانگ گوز گوز بلوانگ ڈے پیچھر گوٹ گٹس سکسس اس کے بعد یہ آپ ڈسکور کرے گا اس کے بعد جو بھی ایسکورد یوریلز ہیں وہ سارے ہاں پہ آپ کے پاس شو ہو جائیں گے اور اب بھی پرادکلی چیک کرتا رہے گا آپ نئی کوئی پوست کر رہے ہو آپ کو نیا پیج پبلش کر رہے ہو آپ کو نئی پرادکٹ پبلش کر رہے ہو اور جب گوگل یہاں سے چیک کرے گا تو گوگل بھی اس کو انڈیکس کرتا جائے گا تو اس طرح سے آپ کا یہ پروسس چل رہا ہوتا ہے so that is the set up یہ آپ کا set up تھا گوگل سرچ کنسول کا آپ کس طرح سے اس کو set up کرتے ہیں اس کے علاوہ پھر آپ کے پاس یہ اپنی سائٹ کو جب وہ first time بنتی ہے آپ اس کو live کر دیتے ہو اور اس کے بعد آپ چاہتے ہو کہ گوگل اسے جلدی سے جلدی انڈیکس کر لے تو آپ priority index پہ بھی submission کر سکتے ہیں تو priority index پہ submission کیسے ہوتی ہے آپ کے پاس یہ left side پہ ہی performance کے نیچے یہ url inspection کا option آ رہا ہے آپ کیا کریں گے url inspection کے section پہ کریں گے click یہ inspect any url یہ لکھا ہو آ رہا ہے یہاں پہ آپ اپنا link دیں گے مطلب لائک مجھے main پوری site index کروا نیچے تو میں اپنے جو main domain ہے dot com تک dot net dot info جو بھی ہے وہ دیا وہ دینے کے بعد آپ اس پہ کریں گے enter یہ اس کو پورا fetch کرے گا retrieve کرے گا اور آپ کو بتائے گا کہ یہاں پہ آپ کا جو google میں فیلال status کیا ہے اور پھر اگر آپ نے indexation request کرنی ہے تو وہ option بھی آپ کے پاس یہی پہ آتا ہے so یہ ہو گیا اب یہ ہونے کے بعد یہ آپ کو بتا رہا ہے url in google ہے coverage ok mobile usability ok سب کچھ ok ہے اب آپ چاہتے ہیں کہ اس کو پٹا پٹ google جو ہے priority basis پہ جتنا جلدی ہو سکتا ہے as soon as possible اس کو index کرے جو بھی changes کیا اس کو index کرے تو یہاں پہ آپ کے سامنے option آرہا ہے request indexing کا آپ اس پہ کریں گے click اور یہ link آپ کا google میں submit ہو رہا ہے اور submission کے بعد یہ index ہو جائے گا اور جو بھی changes آپ نے کیا نہیں ہے priority basis پہ آپ کی پوری site index ہوگی so testing if live url can be indexed it might take a few minutes but the 1 minute or 2 یہ آپ کو her time لے گا اس کے بعد آپ کو یہ status بتا دے گا کہ آپ کا indexation آپ کی complete ہو چکی بھی ہے یا نہیں ہوئی سو لیٹس دی یہ مجھے نے verification پوچھ لیا ہے میں verification کر دیتا ہوں موٹر سیکلز verify لے جی complete ہو گیا indexing requested url was added to priority crawl queue submitting a page multiple times will not change its queue position or priority submission ہو چکی بھی اب یہ priority basis بھی آپ کی پوری site index ہو جائے گی جب بھی site کے اندر major changes کرتے ہو ایک بار indexing request کر دیا کرو اور اس کے علاوہ اگر آپ دہنا چاہتے ہیں submission سے پہلے کہ live url کس طرح سے google کو show ہو رہا ہے تو وہ بھی دیکھا جا سکتا ہے اور اس کے بعد آپ request indexing کر سکتے ہو so میں نے یہ click کر دیا یہ تھوڑا سے time لے گا اور اس کے بعد آپ کو دکھا دے گا کہ google جب آپ کی پیج کو آپ کی اس ویب سیٹ کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں سوڑا سے پہلے گا سوڑا سے پہلے گا وہ بتا دے گا تو پہلے پتا چل جائے گا کہ ہمارے اندر سے کسی قسم کا کوئی ایشو نہیں ہے یہ آپ کے ابھی آپ کو پریویو بتا رہا ہے کہ google اس طرح سے آپ کی site کو اس time دیکھ رہے ہیں یہ آپ کا live testing ہو گئی ہے so all is ok اس کے بعد آپ request indexing کر سکتے ہو like میں میں نے بعد میں چیک کی آپ پہلے چیک کر کہ اس کے بعد کر سکتے ہیں یہ live test آپ کا perform ہو گیا so یہ کام آپ کریں گے اب یہ کام آپ ایسے بھی کر سکتے ہو کہ specific کسی link کو کروانا چاہتے ہیں like کوئی نئی post publish ہوئی ہے آپ چاہتے ہیں وہ جلدی index ہو جائے اب اس post کا link جو ہے یہاں پہ دیں گے اور اس کو request index کر لیں گے اور اس طرح سے کوئی edit کیا ہے پرانی post ہے اور اس کو edit کیا ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ وہ index کروانا ہے تو specifically اس post کا اس page کا product کا link لیں یہاں پہ paste کریں paste کرنے کے بعد enter کریں اور اس طرح سے request indexing کر لیں individual post page product categories ان کو بھی index کروایا جا سکتا ہے اور آپ پوری site کو بھی index کروا سکتے ہیں تو یہ main کام ہے جو set up کرتے ہوئے آپ نے perform کرنے پھر اس کے علاوہ یہ performance section ہے یہاں پہ ابھی کوئی data ہمارے پاس available نہیں ہے کوئی traffic کوئی statistics ہمارے پاس ابھی تک نہیں آئیں کچھ time لے گا اور اس کے بعد آپ کا data collect کرنا start کرے گا اور یہاں پہ show کروائے گا اس کے بعد پھر removals ہیں اگر آپ نے کوئی link google سے remove کرنا ہے تو وہ یہاں سے request کیا جا سکتا ہے پھر آپ کی coverage ہے coverage کے اندر جو بھی site کے اندر critical issues آ رہے ہوتے ہیں کوئی broken pages آ رہے ہیں کوئی server error آ رہا ہے کوئی report سے کوئی blockage آ رہا ہے اس طرح آپ کو یہاں پہ identify کر رہا ہوگا اور آپ پھر پھر اس کو دیکھ سکتے ہیں کون کون سے link ہے وہ بھی دیکھ سکتے ہیں پھر اس کو fix کر سکتے ہیں اور اس کے بعد آپ یہاں سے آ کے index google کو دوبارہ request کر سکتے ہیں کہ آپ نے ان میں سے ہم نے یہ والی چیئے error fix کر دی ہوئے ہیں اس کو please دوبارہ revisit کریں اور اگر یہ fix ہوگئے ہیں تو ہمیں بتائیں پھر validation ہم کرواتے ہیں اور validation کے بعد google ہمیں بتاتا ہے کہ آپ کے errors انہوں نے یہ جو url inspection ہے یہ بھی disable کیا وقت اور بعد میں active کر دیا تھا اس طرح سے پھر آپ کے web core vitals جو ہے enhancement جس میں آپ کی mobile usability speed desktop speed وغیرہ اس کے related چیزیں آپ کو بتاتا ہے اس کے بعد آپ کا security and manual action ہے کوئی کسی قسم کی penalty ہے گوگل نے آپ کو officially inform کرتا ہے تو manual actions کے نیچے آپ آکے وہ چیزیں دیکھ سکتے ہیں وہ notice دیکھ سکتے ہیں security issues یہاں پہ آپ کو نظر آتے ہیں آپ کے اپنے links جو آپ نے اپنی سائیڈ کے اندر لگائے ہو یا کسی اور سائیڈ سے لئی ہیں انٹرنل لنک سارے لنک لنک سارے لنک کلک کر کے کسی بھی دوسرے پرسن کو اکسی دے سکتے ہیں فول دینی یا رسٹکٹ دینی یا کوئی آپ کو ایڈ کر سکتا ہے تو اگر ان case اگر آپ کو ایڈ کرنا پڑے تو that is all about google search console i hope آپ لوگ سمجھ آگے ہوگی اور یہ set up کرنا بہت ضروری ہے یہ must ہے آپ لوگ نے every site پہ set up کرنا ہی